السلام علیکم دوستو ایک بڑی فیکٹری لگانے کے لیے آپ چھوٹے کاروبار سے ہی شروع کرتے ہو جب آپ کو اس چھوٹے سے کاروبار میں فائدہ ہونے لگتا ہے تو آپ لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ اپنا بڑا بزنس شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس سب سے بہترین ایڈیاز بتائیں گے جن کو آپ لوگ چھوٹے سکیل پر شروع کر کے اس سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بڑے بزنس مین بن سکتے ہیں اپنی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں تو دیکھئے آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو زبردست بزنس آئیڈیاز کی ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کو ملتی رہے سب سے پہلے جو بزنس ہے وہ ہے الومینیوم ڈور کا دوستو یہ کاروبار آپ لوگ کم سے کم دو لاکھ روپے میں بہ آسانی شروع کر سکتے ہیں الومینیوم ڈور مینوفیکچننگ کی سب سے بڑی مارکیٹ لاہور میں کالج روڈ پر واقع ہے اگر آپ لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک سال کے قریب کا تجربہ ہونا لازمی ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک کمرہ یا ایک چھوٹی سی دکان کی ضرورت پڑتی ہے جس میں آپ لوگ اس کاروبار کا پورا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں دوستو آج کل جو بھی گھر بن رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان میں الومینیوم کے دروازے اور کھڑکیاں لازمی لگائی جاتی ہیں اس لیے مارکیٹ میں الومینیوم کے ڈورز اور ونڈوز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگ اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو صرف ایک مشین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ الومینیوم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ لوگ کم سے کم دو لاکھ روپے میں بہ آسانی شروع کر سکتے ہیں اس کاروبار کے لیے آپ کو راہ میٹیریل لاہور کے کالج روڈ سے مل جائے گا اس کے بعد والا بزنس آئیڈیا مستڈ آئیل مینوفیکچرنگ کے بارے میں ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی دکان کی ضرورت پڑتی ہے شروع میں آپ کو چاہیے آپ کسی اور کمپنی کا مال اٹھا کر سیل کرنا شروع کریں جب آپ کا کاروبار چل پڑے تو آپ اپنا کام شروع کریں خود اپنے گھر میں مستڈ آئیل نکالنے کی مشین خرید لیں اگر اس مشین کی قیمت کی بات کریں تو یہ مشین آپ کو دو لاکھ روپے میں بہ آسانی مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو تیل پیک کرنے والی بوتنوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو لاہور سے ملیں گی اس کے بعد آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یہ تیل ہر گھر کی ضرورت ہے اس لئے اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ کتنے بیجوں سے کتنا تیل نکلے گا تو آپ کو بتاتا چلوں اس میں تین کلو بیج سے ایک کلو تیل نکلے گا یہ کاروبار بہت کم لوگ کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس کاروبار کو اپنے ہی گھر میں شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے بہ آسانی کما سکتے ہیں اس کے بعد والا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے نمکو اور چپس کے بارے میں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے آپ کو ایک ہی کمرے جتنی جگہ ضرورت پڑتی ہے اور اس کا مکمل سیٹ اپ آپ لوگ تین لاکھ روپے میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تلائی والی مشین لینی پڑے گی ڈرائر مشین لینی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیکنگ مشین کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ لوگ خود پیک کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں پیکنگ مشین نہ لیں اس کا پورا سیٹ اپ ان تین چھوٹی چھوٹی مشینوں پر مشتمل ہے دوستو چپس یا نمکو ہر چھوٹا بڑا شخص شوق سے کھاتا ہے اسی لئے آپ کو ہر دکان پر چپس اور نمکو دیکھنے کو لازمی ملے گا دوستو اگر آپ اپنی چیز یعنی نمکو اور چپس آلا کوالٹی کے تیار کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں اچھا نام بنا سکتے ہیں آپ کو اپنے علاقے یا شہر میں تقریبا ہر گلی میں ایک نہ ایک دکان دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ اپنا پروڈیکٹ تیار کر کے اس کی اچھی سی پیکنگ کر کے دکانوں پر سپلئی کریں اس سے آپ لوگ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد والا جو بزنس ایڈیا ہے وہ ہے چاولوں کے کاروبار کے بارے میں پاکستان میں تیار ہونے والی چاولوں کی فصل پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی ملکوں میں بھی پسند کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان کی پاک سرزمین سے نوازا ہے چاول روزانہ کی بنیاد پر ہر گھر میں کھایا جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگ چاولوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں وہاں پر کیسے چاول پسند کیے جاتے ہیں آپ کے علم میں پاکستان کے وہ شہر لاتا چلوں جہاں پر چاولوں کی فصل اچھی تیار ہوتی ہے جن میں گوجنہ والا، نارو وال، شیخ پورا اور سیال کوٹ وغیرہ شامل ہیں یہ شہر پاکستان میں چاولوں کی اچھی فصل کی بنا پر بہت مشہور ہیں آپ یہ کام چھوٹی سی دکان یا چھوٹے سے گودام میں شروع کر سکتے ہیں ایک کلو، دو کلو کی پیکنگ میں چاولوں کو پیک کر کے مارکیٹ میں سپلی کریں اور اس پر اپنے نام کی پیکنگ کروائیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ ہے تو آپ اپنے گاؤں میں چاول نکالنے والی مشین لے سکتے ہیں بعد والا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے بجلی کی تار بنانے کا یہ بات پہلے آپ کے علمیں لاتا چلوں کہ بجلی کی تار جس قدر مہنگی بیچی جاتی ہے اس کو بنانے کے لیے اتنا پیسہ نہیں لگتا یہ کاروبار بہت کم لوگ کرتے ہیں دوستو بجلی کی تاریں ہر گھر، ہر بلڈنگ، ہر دکان میں ہی استعمال ہوتی ہیں آج کل کے دور میں کوئی ایسا کونہ نظر نہیں آتا جہاں پر بجلی موجود نہ ہو اس دور میں بجلی کے بغیر جینا بہت مشکل ہو چکا ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو تین سے چار مرلے کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کاروبار سے اچھا خاصا پیسہ آپ کما سکتے ہیں یہ کاروبار دس سے بارہ لاکھ روپے میں شروع کیا جا سکتا ہے اس کاروبار سے آپ کتنا منافع کما سکتے ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ مارکیٹ میں جا کر بجلی کی تار کی قیمت پتا کریں تب جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کاروبار سے کتنا پیسہ کمایا جا سکتا ہے بجلی کی تار بنانے کے لیے آپ کو تانبہ اور پلاسٹے کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو گجرات سے کم ریڈ میں مل جاتا ہے اس کے بعد والا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے شیمپو کو بنانے کے بارے میں اس میں آپ کو شیمپو بنانے کی مشین کی ضرورت پڑتی ہے دوستو 20 لٹر شیمپو بنانے والی مشین آپ کو 20 ہزار روپے میں ملتی ہے اگر آپ اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمپنی ریجسٹر کروانا پڑتی ہے کمپنی کو ریجسٹر کروانے کے لیے 30 ہزار روپے لگتے ہیں اگر ہم اس کاروبار میں راہ میٹیریل کی بات کریں تو اس میں آپ کو شیمپو بیس، کنڈیشنر، گلیسرین، ڈرائی پرل، نمہ، کشبو، پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے یہ تمام چیزیں ڈال کر مکسٹر چلائیں اور مشین آپ کو شیمپو تیار کر کے دے دے گی دوستو اگر آپ لوگ اس کاروبار کو اچھے سے شروع کرتے ہیں اس میں ہر چیز اچھی کوالٹی کی استعمال کرتے ہیں اور اپنے سپلائر بھی بنا لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا برینڈ بنا لیں جس سے آپ لوگ ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور لاکھوں میں منافع بھی کما سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب شیمپو استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں تو آپ بھی پیسے کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا نام بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد والا جو بزنس ایڈیا ہے وہ ہے نوڈلز بنانے کے بارے میں پاکستان میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی شوق سے نوڈلز کھاتے ہیں نوڈلز بنانے والی مشین کی بات کریں تو یہ مشین آپ کو تین لاکھ روپے میں ملتی ہے اور اس کے راہ میٹیریل میں میدہ اور ویٹ فلور چاہیے ہوتا ہے اس کو پہلے میدہ گوندنے والی مشین میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد پتلی پتلی لیئر بنا کر نوڈلز کو خوشک کیا جاتا ہے جب نوڈلز خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کو پیکٹ میں پیک کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو انہیں دکانوں پر سپلائی کرنا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں یہ کاروبار آپ لوگ ایک کمرے میں ہی شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد والا جو کاروبار ہے وہ سابون بنانے کے بارے میں ہے یہ کاروبار ایک بہت اچھا کاروبار ہے یہ ایک چھوٹی سی دکان سے بہ آسانی شروع کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پانچ سے چھ لاکھ روپے چاہیے ہوں گے اور آپ اپنے نام کا برینڈ بھی بنوا سکتے ہیں یہ روزانہ استعمال کی جانے والی چیز ہے اسی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈیماند ہے اس کاروبار میں راہ میٹیریل کی بات کریں تو وہ آپ کو لاہور اکبری مارکیٹ سے مل جاتا ہے لاہور اکبری مارکیٹ میں اس کے راہ میٹیریل کی پوری مارکیٹ موجود ہے وہاں سے آپ لوگ بہ آسانی لے کر اپنا اس کے راہ میٹیریل میں سوڈیم، گلیسرین، کلر اور خوشبو وغیرہ شامل ہیں اس کاروبار سے آپ بہت منافع کما سکتے ہیں اس کے بعد والا کاروبار موبائل پروٹیکٹر منفیکچننگ کے بارے میں ہے جس کی ڈیمانڈ آج کے اس دور میں بہت زیادہ ہے پروٹیکٹر گلاس بنانے والی مشین پچاس ہزار روپے میں مل جاتی ہے اس ایک مشین کو لے کر آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مشین آپ کو علی بابا ویب سائٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے اور گلاس سیٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو بازار سے بھی مل جائے گا اس کام میں بھی آپ بہت منافع کما سکتے ہیں کیونکہ آج کے اس دور میں ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے اگر موبائل تھوڑا سا بھی گر جاتا ہے تو اس کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو نیا گلاس لگوانا پڑتا ہے اس کے بعد والا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے سیمنٹ کے بلاک بنانے کے بارے میں یہ بلاک آج کل روڈ بنانے اور کمپنیوں میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ کاروبار بہت کم لوگ کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو یہ کاروبار آپ نو لاکھ میں شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک کنال کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے ایک مکسٹر اور بلاک بنانے والی مشین بھی چاہیے ہوتی ہے آپ ایک دن میں بارہ سو کے قریب بلاک بہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ایک بلاک سے دو روپے بچت آتی ہے